تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری یہ سب کرنے کے بعد اپنی صوبائی حکومتوں سے خوش نہیں ہیں مایوس ہیں ان پر تنقیب کر رہے ہیں آٹ ٹوئٹ کیا کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں کہ لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیئے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو 25 مئی کے واقعات ہو یہ شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹورچر ہو اپنے ورکروں کو مایوس کیا ہے اسام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں فواد چودری نے آج ایک انٹریو میں اپنی پنجاب حکومت کی رٹ پر بھی سوال اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ اگر آئی جی ڈی سی بات نہیں مان رہے تو بتائیں پنجاب حکومت کے مار تحت اڈیالا جیل میں شہباز گل کو چکی میں رکھا گیا ہمارے ایمین ایز ان سے ملنے گئے تو ڈی آئی جی نے ان پر پرچہ کاٹنے کی دھمکی دے دی ہماری جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے اور آئی جی ڈی سی ان کی بات نہیں مان رہے تو دیشت کو پاپلک اور بتائیں کہ جی آئی جی ڈی سی ہمارے ایک ہماتے ہی مان رہے اور ایک انہوں نے کہا کہ وہ بات ہو جائے گی ایڈیالا جیل میں جو پنڈی کی انجکشن میں ہے شہباز گل وہاں پہ پہ پہلی رات اس کو چکی میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ایمین ایز ایمین ایز بھی کون عمر ایوگ ملنے جا رہا ہے ہمارے پورور منسٹرز ملنے جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ پہلی روکے جاتا ہے کہ میں تمہاں 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 آپ لوگوں پر پرچے کار دوں گا اگر آپ لوگوں ہیں انہوں نے ملاقات کی جو ہے وہ کوشش کی آج اسلام آباد ہائے کورٹ نے بھی شہباز گل کے ریمانٹ سے متعلق اپنے تحریری فیصلے میں ایڈیالا جیل کی انتظامیاں اور دیگر پر قانونی طریقہ ایکار میں غفت برتنے کی نشاندہ ہی کی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کے معاملے پر اپنے فیصلے میں لکھا کہ پولیس حکام اس کیس کی 18 آگست کو ہونے والی آخری سماعت تک اپنی تحویل میں ملزم پر کسی قسم کے بھی تشدد کی پرزور تردید کرتے رہے البتہ ایڈیالا جیل کے پولیس ریکارڈ میں ملزم کے جسم پر ایڈیالا جیل کے حوالے کرنے سے پہلے کے زخم اور دیگر نشانات کا ذکر ہے پریزن کورٹ رور لمبر 20 کے تحت اگر کوئی قیدی پولیس کی تحویل سے جیل میں داخل کرایا جائے اور اس کے جسم پر زخم ہو تو اس کا طبی معاینہ کرایا جائے اگر معاینے میں یہ پتا چلے کہ ملزم کے زخم کا پولیس تحویل میں آنے سے پہلے کی میڈیکل لیگر رپورٹ میں ذکر نہ ہو تو اس صورت میں اس کی ایک رپورٹ بنا کر اسے سیشن جج پروسیکیوشن افسر اور سوپریٹرنر پولیس کے حوالے کیا جائے میڈیکل افسر نے ملزم کے جسم پر نشانات کا ذکر کیا اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ اس پر اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور نہ ہی سیشن جج یا سوپریٹرنر پولیس یا ایڈوکیٹ جنرل سے اس بارے میں کوئی بات کی گئی